مدینہ چھوڑ آئے گئے مریض آتے تھے ان کے پاس وہ کوئی مریض آئی نوجوان لڑکی تھی جب انہوں نے نبز پکڑی نہ تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گئے اور نبز پکڑتے ہو اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی ہو اتحان کرو یا اللہ بہدہ بھی نبز چھوڑ دی نبز چھوڑ دی اب بس خیال ہی گزرا کہہ شیطان کی طرف سے آیا دوسری اوپر سے میر بنی ہو تیان کر لَمْ يَعْلَمْ بِيَنَّ اللَّهَ يَرَا کہ تُو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا پر کی کر دے ہو ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضروں ناظر ہیں وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں خیال گزرا ساتھی خیال لَمْ يَعْلَمْ بِيَنَّ اللَّهَ يَرَا رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَئِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی خیال آیا چھوڑ دی لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی تب دوس ماشکی جس کو ہمزادی زبان میں کہتے ہیں وہ ہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے گھر ان کی بیوی تھی وہ پانی دینے کے لیے آیا ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا تھا اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا انہوں نے اتے پڑھیا وہ در ماشکی نے کار پڑھ لیا وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی اس کو بھی خیال آیا وہ روتا ہوا بھاگ لیا اونتھے وہ بھی بیعہ کے چنگا روئے تھے ان اکھان لال کی تھی ان کار مائی بھی بڑا روئی ساری زندگی لنگ گئی ہے بڑے بھی لے کی ہوئے انہیں کی آتھ پڑھ لیا وہ بھی بڑا روئی ہے لکیم اور ایک کار آئے تھے قیم صاحب دیمی اکھان سجی دی وہ ایک کار آلی دیمی اکھان سجی دی انہیں پوچھے اپل ہی لوکے کی ہو یا کیوں روئیں انہیں کہے پہلے تسی دسو تسی کیوں روئیں انہیں کہا بس آج اگتی آج سی منہوں دکھان لئی اُدھی نبض پھڑی شیطان میں اندر گندگی پائی لیکن نالی یاد آیا اللہ ویخدہ پہ ہمیں چھڑ چھڑے کہہ لیں یہ بس اُدھا تسی اُدھا پھڑی اُدھی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ تیان کریو پتر تیان کریو اور کسی دی ہیں تیانے کالوں سا دی ہیں تیانے بھی جوان اور کسی لیے چونک چنا کھلوئیو اور کسی لیے نہ کھلوئیو آج تُس ہی کھلو ہوگے کال کو تاڑی نہیں بھی کھلوئیو بڑا تیان کریو بڑا تیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا یہ آگے لماسہ اور میں تقریباً ڈیٹھ ڈو گھنٹہ بیٹھ کر یہ لو تیرے حضرت کے سانو اینجدہ پھسائے آئے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنا ہے پتہ بچنا زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معفی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو صدا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جللہ شانہو زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ زانی کو ہمیشہ کیلئے دیدارِ الٰہی سے محروب کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے آج سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکی زہ رکھنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکی زہ رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر اکی سال کی عمر اور پانچ بریازم فتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سامپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور ارستو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارستو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہرہ پورے وجود میں سرائد کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہ عیسائی وذب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گئے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راب ہے تو وہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جینا لگانا دیکھو آج پندرہ لاکھ مربہ میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خانی جا رہا ہے اچھا دیو وہ کچھ نے لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دہاں رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا ویم پڑ گیا ہے مالک مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّبُ اور اللہ ہی کے لیے اے زمین و آسمان کی بادشاہد وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِير یا پایتر کرسی میں ہر فرد رماز کے بعد اس بات کو جہراتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تأخذہ سنتم ولا نعوم لہو ما فی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورِ عالِ عمران تیسرا پارہ کُل اب حبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک المل اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیال کہیو پتر او مالک جی ہم تو مالی ہیں اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودری علم دی پھر وہ پلیٹ بدل گئی دادہ بو کا انتقال ہو گئی پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد موٹا پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کم تھک رہتی ہے جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہی اسی مالی ہیں حضرت اسی مالک نہیں حضرت مالک ہوئی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سنتا ہوں کہ آپ کو مولی صاحب اہمی صاحب اہمی صاحب اہمی صاحب زمینہ کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمینہ کا ایک ٹکڑا تھا دو بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے خون بہتا کسی کی جان جاتی اور چار ونیوڑے رہے ویچے رلے انہوں نے بیعہ کے کیا گال سنو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں کیوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے زیاد کے میرا ہے بکر کہتا ہے میرا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو عدب عدب کی اگائی نہیں ہوتی کوئی وہاں بھی یہ کیسا بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینجی کرو کلہ کلہ کر کے نا انہوں سے ہڑتے لے جو دونوں کی بات سنو حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلہ کلہ کر کے ان کی بات سنو مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے آپ نے سب کوئی کٹھا کیا اور لے کر چلے گئے زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے فرمائے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کچھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام ارز کی اور سلام ارز کر کے ارز کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں ان کو کوئی تیاری کر رہی ہے دونوں میرے ہیں ہسی حضرت کڑے ویب چھپے دیں ہاں تے حقیقت کیا ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے سکندر جب جس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے ہاں حضرت تیان کریو خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے ہاں جائے گا کیا اچھی اور برے عمال ساتھ جائیں گے اہاں تاڑی مردی ہے حضرت جدا مردی ٹیر لانو لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائی ہو مندانہ لائی ہو یہ سیالکورٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحیر رحمت اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے یہ سیٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہیں کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت ہم نے تو خیر نہیں دیکھا لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا انجینئر تھا حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا تو ارض کرتے ہیں کہیں خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ کہیں لگا کہیں صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے سڑک دیوتے تو ہی جگہ روٹے دی بھی جا کے بابا ہوئی نا دنیا نے اوتھے دی آ جانا ہے منو جادہ دو ہم نقشہ بناوا دیا تو سونا پلازہ بنائی تو کیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رین دے کہیں لگا نہیں جناب پلازہ بنانی آپ فرمان لگے یا رسی بڑا آلانہ ہی لیکن ایک گال سونے سے سیتانی بنایا وہ کہتا ہے حضرت مشورہ کرے نا شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا آپ فرمان لگے یا رہی سنے آئے نال نہیں لے کے جاننے دے سیتانی بنایا کیسے لوگ تھے یا کتنا تقوی تھا ان لوگوں میں اس جانب توجہ ہی نہیں کی توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی اس جانب آئے ہی نہیں اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت مثال لکھی بڑی خوبصورت مثال آپ فرما دے کوئی بزرگ بیٹھے تھے ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا افیادہ نصیح پہ جائے اگلے دن پھر بیٹھے تھے پھر بھاگتا ہوا گیا تیسرے دن پھر بیٹھے تھے پھر گیا چوتھے دن جب گزرانا آپ نے پکڑ دیا آپ نے فرمایا بھائی یہ تجھے کیا مسئیبت پڑی ہے روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب اور اس کرتا ہے عزور میں اپنا سایہ پڑھنڈے آگا آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے اس نے کہا عزور وہ کیوں آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ سایہ آگیا ہے تیرے آگے اب سورج کو کانڈ کر کے جتنا مردی بھاگوں کہ سایہ آگے ہیں وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا پکڑ نہیں سکتا ہاں ایک کام کر لے پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا انہیں اس کی تیوز رو کی آپ نے پھڑکنا تھا پاسا پوہیا اور مو کیتا سورج جائے فرمایا سورج جائے لوں تو بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے اب دنیا آگے آگے تو پیچھے پیچھے اے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی